اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما صرف بے لگام کا ان انٹرسٹنگ پرامو نے شر کر دیگر آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ مزید کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں آج کی وڈے ہم آپ لوگ بتانے والے پرڈکٹ کرنے والے پیشگیر کرنے والے جن لوگوں نے چینل کو انہیں سبسکرائب کے لازمی سے کرتے جانا سے جل سے وڈے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بے لگام ڈرامے میں آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین فنان اور علیزے جیسے سائیڈ کو جا رہے ہوتے ہیں اور ناظرین وہاں پر اچانک سے فنان کی نظر پڑتی ہے کہ یہاں پر رمشا کھڑی ہوئی ہے اپنے اکیڈمی کے باہر اور ایک لڑکا اس کے ساتھ جہاں وہ گپ شپ کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے اور ناظرین یہ گاڑی بلک زیادہ خوش ہو جائے گی اسے موقع مل جائے گا کہ یہاں پر اسے مزید میں بھڑکاؤں اور یہاں پر اسے اس لڑکی کو دور ہی کر دو فنان کو جس کے بعد ناظرین فنان جیسے گھر جاتا ہے تو ناظرین یہاں پر یہ فنان ایک جگہ پر کھڑا ہو کر سوچ رہا ہوتا ہے جس کے بعد دوبارہ علیزے آتی ہے وہیں کہ وہیں یہ کھڑا ہوتا ہے جس کے بعد یہاں پر یہ کہتی ہے علیزے کہ یہاں پر فنان تم یہیں کے یہیں کھڑے ہو یہاں پر تم نے چینج نہیں کرنا جس کے بعد فنان کہے گا کہ میں علیزے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو کہ رمشا کے ساتھ بات کر رہا تھا یہ بات سننے کے بعد یہاں پر علیزے کو موقع مل جائے گا اور ناظرین یہاں پر وہ شروع ہو جائے گی یہاں پر جلی کٹی باتیں شروع کر دے گی اور کہے گی کہ یہاں پر یہ رمشا جاں اب سنگل ہے اور یہاں پر وہ کسی سے بھی بات کر سکتی ہے شاید یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اسے لڑکا پسند آ گیا ہو سنگل تو ہے وہ جس کے بعد ناظرین یہاں پر بہت زیادہ گصہ آتا ہے فنان کو اور وہ کہتا ہے impossible ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا یہاں پر شادی سے پہلے بھی تو وہ لڑکوں سے باتیں کرتی تھی یہاں پر تم سے بھی تو وہ باتیں کرتی تھی جس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ برا لگے گا یہاں پر فنان کو جس کے بعد وہاں سے چلا جائے گا اور یہاں پر یہ کافی زیادہ خوش ہوگی کہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے میں خلاف کر رہی ہوں یہاں پر فنان کے اسے گصہ آئے گا اور یہاں پر معاملہ مزید بگڑے گا اور ناظرین یہاں پر آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ یہاں پر جب آپ شاہ کو پتا چلے گا تو ناظرین یہاں پر وہ بھی شاید یہ ہے وہ تانے مارے یا پھر ناظرین کہے کہ رمشا تمہیں سنا ہے لڑکا پسند ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ایسا بھی دکھائے جا سکتا ہے اور دوسرے جانب آپ لوگ بعد میں یہ بھی دیکھو گے کہ ناظرین یہاں پر فنان کو کوئی کام پڑ جائے گا یہاں پر رمشا سے جس کے بعد ناظرین وہ یہاں پر اس کے اکیڈمی میں فون کرے گا اور جس کے بعد یہاں پر بتائے گا کہ یہاں پر رمشا ساجد جہا ہے دوسرے درجہ میں جہاں وہ پڑھتی ہیں آپ کی اکیڈمی میں جس کے بعد یہاں پر وہ عورت کہتی ہے کہ ایک منٹ سار آپ روکے میں چیک کر کے بتاتی ہوں جس کے بعد وہ چیک کرتی اور بتاتی ہے یہ لڑکی جو ہے وہ آج بلکل بھی نہیں آئی یہ اپسیٹ ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کہتا ہے اوکی اچھا جس کے بعد یہ پریشان ہوگا اور یہاں پر رمشا کو فون کرے گا اور یہاں پر رمشا رکشے میں جو ہے وہ جا رہی ہوگی پہلے شئید فون نہ پک کریں جس کے بعد جب پک کرے تو یہاں پر فنان کو کہے جیے فنان بولیں آپ کیا کہنا ہے آپ نے جس کے بعد فنان پوچھے گا کہ یہاں پر رمشا تم کہاں ہو جس کے بعد یہ بجھوٹ بولی گی اور کہے گی کہ میں جو ہے اکیڈمی میں ہوں افنان جس کے بعد یہاں پر یہ شاید جو ہے وہ نہ کہے کہ یہاں پر میں نے اکیڈمی میں فون کیا تھا اور نہ یہاں پر کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم آج آنا جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ جو ہے وہ کافی زیادہ مبتلا ہو جائے گا سوچ میں کہ یہاں پر اس نے جھوٹ کیوں بولا اور ویسے آپ لوگ کے لگتا ہے کہ رمشا نے کیوں جوٹ بولا گا ضرور سے اپنا کمدرہ کے ظاہر کمنسکشن میں کیجئے گا دوسرے جنرم ناظرین شاید یہاں پر بہت زیادہ انور کوئی شاید یہاں پر رمشا نہیں کہا ہوگا کہ یہاں پر بہت زیادہ جہاں وہ تنگ کر رہا ہے شانی یہاں پر اس نے کسی اپنے دوست کو جہاں وہ نمبر دے دیا ہے جو کہ مجھے فون کر کر کے تنگ کر رہا ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر شانی سے اس کا باپ انور پوچھتا اور کہتا ہے کہ یہاں پر تم مجھے بتاؤ کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے یہاں پر شانی کہے گا میں بے قصور ہوں یہاں پر کچھ بھی میں نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد یہاں پر آگے سے کہے گا اس کا باپ کہ تم تو بالکل بھی مسوم نہیں ہے جھوٹ بالکل مت بلو اور یہاں پر مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے کس دوست کو جہاں وہ نمبر دیا ہے اور جو کہ اسے تنگ کر رہا ہے اس کو کیا ضرورت یہاں پر بلا وجہ جھوٹ بولنے کی کہ یہاں پر مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے جس کے بعد یہاں پر شانی جہاں وہ بہت عزت اپنا سر پکڑ دے گا اور یہاں پر ایک دم سے شروع ہو جائے گا اپنے ابا اممہ کو بتانا شروع کر دے گا ان کی قسمیں کھانا شروع کر دے گا ابا اممہ آپ کی قسم کہ یہاں پر بالکل بھی میں نے جہاں وہ رمشاہ کو تنگ نہیں کیا اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ لوگ جہاں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر ہمارا بیٹا جہاں ہماری بالکل بھی جہاں وہ غلط قسمیں نہیں کھائے گا جس کے بعد یہاں پر یہ تھوڑا سا جہاں انور ڈھیلا پڑ جائے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہیں یہ جہاں وہ دانش کے مال تو نہیں ہو سکتا آپ لوگ ضرور آپ آنے والے اپیسوڈ میں دوسری جانب یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر افنان جہاں یہاں پر اکیڈمی کے پاس پہن جاتا ہے اور اسے وہ لڑکا مل جاتا ہے جس کے ساتھ یہاں پر رمشاہ بات کر رہی تھی جس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے کہے گا کہ یہاں پر تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں باتیں کر رہی تھی اسی طرح سے کوئی سٹارٹ لے گا جس کے بعد ناظرین وہ لڑکا کہے گا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو جس کے بعد یہاں پر یہ کہے گا ہاں میں رمشاہ کی ہی بات کر رہا ہوں جس سے تم باتیں کیوں کر رہے تھے مجھے بتاؤ جس کے بعد ناظرین وہ لڑکا ایک دم سے بے دھڑک بولے گا اور کہے گا وہ میری دوست ہے اور یہاں پر میں تمہیں کیوں بتاؤں تم لگتے ہو اس کے کون ہو جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ آگے سے جا ہے وہ کافی زیادہ جا ہے وہ بھڑک جائے گا فنان اور کہے گا وہ تمہاری دوست لگتی ہے جس کے بعد یہاں پر یہ آگے سے جو ہے وہ لڑکا کہے گا ہاں اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر لگتی ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر فنان کو کافی زیادہ شہد گسہ آئے اور ہاتھ آپائی تک جو ہے وہ بات بہنجے جس کے بعد ناظرین جب رمشاہ کو پتا چلے گا تو ناظرین یہاں پر وہ شہد اس لڑکے کو کافی زیادہ سبق سکھائے گی کہ یہاں پر میں نے کہ کب تمہیں ایسی آس امید دلائی کہ تم نے یہاں پر یہ بات کر دی اور ناظرین یہاں پر کافی زیادہ ہم لوگوں کو جا ہے وہ لڑکا بھی پیٹتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگانے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے والے حق کے ناظرین دانش کمال کے بھی واپس تو انٹری نہیں ہوئی یہاں پر نہ دکھایا گیا ہے کہ اس کا کیا حال جال ہے وہ بچا یا نہیں بچا اور اگر بچا تو یہاں پر پھر اس نے یہاں پر بلکل بھی یہاں پر اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیا یہاں پر اس کو جو ہے وہ اس نے رمشاہ کو بلکل نہیں پکڑوانے کی کوشش کی یہ بلکل بھی جو ہے چیز نہیں دکھائے گی یہ بھی شاید ہم لوگانے والے اپیسوڈ میں یہ دکھائی جائے یہ ٹوٹل ایگنور کی جا سکتی اور اس کے ساتھ یہاں پر بہت زیادہ جائے وہ مارنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر یہ لڑکی نہ بچے نہ تو بچے بانس اور نہ بجے گی بانس ری جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ ناظرین کوشش کر رہی ہے کہ اسے اپنے راستے سٹا دوں لیکن ناظرین یہاں پر وہ بچتی جائے گی اور یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو علیزے کھڑے خود رہی ہے یہاں پر دوسروں کے لیے یعنی ناظرین یہاں پر ہماری رمشاہ کے لیے تو ناظرین اس میں خود گر کے یہاں پر یا تو یہ حلاق ہو جائے گی یا پھر بہت زیادہ زخمی مزور ہو جائے گی جس کے بعد ناظرین یہاں پر اس کی ماہ سے سمجھائے گی اسے کہے گی کہ میں نے بیٹا تمہیں کتنی بار سمجھائے تھا کہ اس طرح سے بلکل نہیں کرتے جو گھڑا کھوتا ہے کسی کے لیے یہاں پر وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے یہ تم نے نہیں سنا جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ رو روکے یہاں پر سب لوگوں سے جو ہے وہ مافیا مانگے گی ہفنان سے اپنے جو ہے ماموں سے اور اس کے ساتھ سرمشاہ سے سب سے زیادہ مافی مانگے گی اور کہے گی یہاں پر وہ جو یہاں پر تم گیری تھی یہاں پر اور تمہارے جوس میں میں نے جو ہے وہ نشے والا سب کوئی ڈالا تھا اور یہاں پر تمہارا بچہ جو ہے وہ بلکل نہیں بچا جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ روئے گی اور ناظرین یہاں پر جو ہے اسے بلکل بھی اتنی جلدی معافت نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیں ناظرین یہاں پر اب آنے والے اپیسوڈ میں یہاں پر شانی کو بھی شاید سب کچھ پتا چل جائے اور یہاں پر شانی کے ساتھ بھی کچھ زیادہ ہی بورا ہم لوگوں کو دکھایا جائے تو ہی ہم لوگوں کو جو ہے وہ اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اب جو ہے علیزے کو طلاق ہو جانی چاہیے یا پھر ناظرین کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے دکھایا جائے گا یہاں پر شادی جو ہے وہ افنان اور ناظرین یہاں پر رمشاہ کی پیلت رمشاہ نہیں مانے گی لیکن بعد میں مانے گی تو ناظرین یہاں پر بہت زیادہ اچھے اچھے ہم لگوں کو جائے وہ سین دیکھنے کو ملیں گے اور آپ لگوں کو کلکتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے ضرور سپنا کیم طرح کسار کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا یہ تھی صرف ہر صرف ہماری پڑکشن ویڈو ویڈیشن کی سوٹ کلاک دوستان شرچ ان کو سبسکرائب کرتے جانا آج کی ویڈو میں صرف اتنا ہی اللہ حافظ